بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی آبادی کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُو کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا مفسرین نے یہاں یابدون کی تفسیر یعرفون کے ساتھ کیے تاکہ وہ مجھے پہچان لیں میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان لیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر ہے ظاہر سی بات ہے پہچان کا ظاہری راستہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ دیدار کریں اللہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا لیکن جنت میں دنیا میں کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتا کہ اس کے نور کو دیکھ سکے سوائے جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب معرفت کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ کی صفات میں غور کیا جائے فکر کیا جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کیا جائے فکر کیا جائے اور اس سے اللہ کو پہچانا جائے اور اللہ کی پہچان یہ اس دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے اس سے بڑا اور کوئی مقصد ہو نہیں سکتا یہ ساری کائنات کا بنانا اس میں جن و انس کا آباد کرنا پھر ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلوات والتسلیمات کا سلسلہ جاری کرنا یہ سارے کے سارے کام اللہ نے اس لیے فرمائے ہیں تاکہ مجھے پہچانا جائے میری پہچان ہو اور اس کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی پہچان حاصل نہ کر سکے اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے تو پھر سمجھیں کہ اس نے اپنے زندگی خسارے میں ڈال دی اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی اور محبت ہوگی معرفت کے ساتھ اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے اللہ کی پہچان کا یہ ملکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے قلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یعنی فطری طور پر حقیقی طور پر بنیادی طور پر جب اللہ نے انسان کے اندر یہ ملکہ رکھا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو اپنے خالق کو اپنے معبود کو اپنے رزاق کو پہچان سکتا ہے آگے کوشش کتنی کرتا ہے پہچاننے کے لیے نبی آخر اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی فطرت اللہ نے انسان کی انتہائی پاک اور صاف بنائی ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ جڑنے کے لیے بلکل تیار ہے اپنے رب کی معرفت کے لیے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے کیوں وہ محنت اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دونوں راستے اس کے سامنے رکھے ہیں ہدایت والا راستہ بھی اور گمراہی والا راستہ لہذا اللہ تعالی کی پہچان کے لیے اللہ کی صفات میں غور کیجئے سب سے بڑی صفت اللہ کی ہے اللہ کی علوہیت اللہ کا معبود ہونا اللہ نے کیا فرمایا الہ کم الہ ہم واحد تمہارا معبود اکیلا معبود ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ شروع ہے حشر کی آخری آیات میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف بڑے واضح انداز میں فرمایا اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے تو سب سے بڑی اور بنیادی صفت میرے رب کی کیا ہے علوہیت اور معبودیت اپنے رب کو جب پہچانیں اپنے رب کو کے بارے میں غور و فکر کریں اس کا سب سے پہلا تصور جو انسان کے ذہن میں قائم ہو وہ الہ والا تصور ہے معبود والا تصور اور پھر دوسرا تصور ہے خالق والا ساری کائنات کو بنانے والے صرف اور صرف اللہ ہیں اور تخلیق ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تخلیق کیا ہے انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقو اللہ کا عمر یہ ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا بس اگلے لمحے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے فیقون وہ ہو جاتی ہے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو سکھانے کے لئے بیان فرماتے ہیں جیسے دین میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو یاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ چھے دنوں کے محتاج نہیں تھے لیکن دنیا کے نظام کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور ایسا بیان کیا ورنہ اللہ رب العالمین کا عمر اور معاملہ یہی ہے کہ انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقو اور پھر تیسری بڑی صفت اللہ کی ہے مالک ذالکم اللہ ربکم لہو الملک وہ تمہارا رب ہے اس کے لئے بادشاہت ہے اور اس بادشاہت کا احساس ہمیں دنیا میں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی 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 بادشاہت اپنے بندوں کو رازی کرنے کے لئے آرزی طور پر تقسیم فرما دی ہے ہر شخص اپنی بادشاہت میں رازی ہے ہر شخص اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں میں تو بڑی چیز ہوں میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے لیکن پتہ تب چلے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں اللہ اعلان فرمائیں گے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کے مالک اپنے آپ کو مختارے کل سمجھے ہوئے ہیں وہاں ان کو اللہ جواب دیں گے اللہ کیا فرمائیں گے لمن الملک اليوم اعلان ہوگا صفت جباری اور قہاری عروج پر ہوگی اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ اللہ فرمائیں گے کسی کی حمت نہیں ہوگی کہ جواب دے پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَخَّ ایک اللہ اکیلے اور زبردست کے لیے بادشاہت صرف اور صرف ایک اللہ اکیلے اور زبردست کے لیے اسی لئے اللہ نے فرما دیا واضح کر دیا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُمْ وہ اللہ تمہارا رب ہے بادشاہت اس کے لیے ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ اور دوسرے جن کو تم بادشاہ سمجھے ہو اور پکارتے ہو وہ تو خجور کی گھٹلی کے درمیان جھلی کے مالک بھی نہیں ہیں خجور کی گھٹلی کے درمیان جو چھوٹی سی سفید سی جھلی ہوتی ہے کہا یہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہیں تم ان کو بادشاہ سمجھ بیٹھے ہو پھر میرا رب پروردگار ہے پالنے والا ہے رب ہے وَمَا مِنْ دَابْ بَطٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رزاق ہے ایسا رزاق کہ رزق کے لیے اسے کسی قسم کے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے کوئی سبب کی ابتدائی سے یہ اعلان کر دیا کہ جو زمین میں چل رہے ہیں رینگ رہے ہیں اللہ کے ذمہ ان کا پالنا ان کو رزق دینا ہے پھر میرا رب علیم ہے ایسا علیم کہ اس کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس گئے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک چڑی آئی اس نے ایک کترہ پانی لیا اور چلی گئی جناب خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ سمجھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں فرمایا میرا اور آپ کا علم اس پانی کے کترے کی معنی دے ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں جو چڑیہ لے دی ہیں ایسا علیم ہے میرا رب ایسا جاننے والا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی علیم نہیں ہے اور جس کو اس میں علم دیا اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی وقت کے پیغمبر ہیں اور وقت کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور ادھر خضر علیہ السلام جن کو تقوینی عمور کا علم دیا گیا ہے انبیاء کو تشریع عمور کا علم دیا جاتا ہے ان کو تقوینی عمور کا کائنات میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کب کیا کرنا ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کسی کسی کو بھی دیتے ہیں آج بھی کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اس عمور ان عمور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ فرشتے بھی ہیں وہ انسان بھی ہیں اللہ کی لگائی ہوئی ڈیپٹیوں کو انجام دے رہے ہیں میرا اور آپ کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے جو اللہ نے فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم تکوین کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اسی طرح میرا رب سمیع ہے جاننے والا سننے والا کیسے سنتا ہے امر نؤمنین سیدہ عائشہ ستیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ ایسے سمیع ہیں ایسے سننے والے ہیں کہ میرے ہجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک خاتون آئی اور آ کر اس نے حضور علیہ السلام سے کچھ سربوشی کی میں ہجرے کے دوسرے کونے میں موجود تھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے لیکن اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر اتار دیا اس عورت کی خریاد قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو قفی زوجہا و تشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورتما یہ اللہ کی سماعت ہے یعنی ایسا علیم کہ اس کے عیم سے باہر کچھ نہیں اور ایسا سمیع کہ کوئی چیز اس کی سماعت سے دور نہیں ہے دلوں کی سرگوشیوں کے بھی سن لیتا ہے اور ایسا بصیر کہ سامنے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز کائنات کی اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے آیت القرصی ہم پڑھتے ہیں اگر تھوڑے سے استحزار کے ساتھ پڑھے نا تو ہمارے جسم کے رونگٹیں کھڑے ہو جائیں اللہ نے کیسی تعریف کی ہے اپنی کیا ہے ہمارا رب کیسا تعرف کروایا ہے اللہ لا الہ الا ہوں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی زندہ ہے ایسا زندہ کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا القیوم قائم ہے ایسا قائم کہ ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم نہ اسے اونگ آتی ہے لنی لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے مَنْزَلَّذِي يَشْفُعِندَهُ اِلَّا بِعِذْنِ کون شفاعت کرے گا سفارش کرے گا اس کے سامنے اس کے دربار میں کون بولے گا کس کی طاقت ہے ہاں جس کو وہ اجازت دے دے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ابھی میں علم کا ذکر کر رہا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ جانتا ہے سامنے کبھی وَمَا خَلْفَهُمْ پیچھے کبھی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِكْ اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں ہے کوئی احاطہ نہیں ہے لا محدود ہے إِلَّا بِمَاشَا ہاں جو جتنا اللہ جس کو چاہے وَسِعَا قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس کی قرصی اس کی بادشاہت آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں وَلَا يَعُودُهُ خِفْلُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمَ اس لیے میرے عزیز اللہ تعالی کی معرفت کا بنیادی ذریعہ اللہ کی صفات میں غور و فکر ہے سوچا کریں اپنے رب کو غور کیا کریں فکر کیا کریں اور دوسرا راستہ اللہ کے کلام سے لگاؤ ہے یہ قرآن کریم جو ہے نا اس کی تلاوت کا معمول بنانے اور تلاوت کا ایسا معمول بنائیں کہ غور و فکر کے ساتھ ذرا تدبر کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ کہ یہ میرے مالک کا کلام ہے تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو قرب حاصل ہو اللہ قرآن پڑھا کریں شوق کے ساتھ شوق کے ساتھ تلاوت کیا کریں اور اس تصور کے ساتھ کیا کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اس کے ساتھ میں نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے تعلق قائم کرنی ہے پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ کی معرفت آسنگو اللہ کی پہچان آئے گی اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنے لیے بھی ٹائم نکالا کریں اور اپنے رب کے لیے بھی اس مادی دنیا میں ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بس چکی کی طرح پسٹے جا رہے ہیں گھونتے جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اس ساری مصروفیتوں سے تھوڑا سا وقت کبھی کبھی نکالا کریں بلکل اکیلے ہو جایا کریں اور پھر اپنے رب سے مناجات کیا کریں پکارا کریں اپنے رب کو پھر معلوم ہوگا کہ رب کا قرب کیا ہے رب کی قربت کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ اکار ہے کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر سے عقلی دلائل سے اور ان احوال سے رب کی پہچان کرواتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں ہم سب ان کو فالو کرتے ہیں ان کے زمانے میں دہریت پڑے وروج پر تھی دہریت اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں امام صاحب کو اللہ تعالی نے عقلی علوم سے بھی نوازا تھا نقلی علوم سے بھی نوازا تھا ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرنے کے لیے اپنے استاد امام حمد کے پاس پہنچے تو وہ بڑے پریشان تھے کہا استاد جی کیا بات ہے بادشاہ کا یہ پیغام آیا ہے کہ دہریوں کے ساتھ مناظرہ ہے پھر استاد جی انہوں نے آجزی کا اور توازو کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو خود اپنے رب کو نہیں پہچان سکا تو میں کیسے مناظرہ کروں گا امام صاحب نے کہا کہ استاد جی اگر اجازت ہو تو آپ کا شاگند حاضر ہو جاتا ہے امام صاحب حاضر ہوئے بادشاہ کے دربار میں مناظرہ تھا اللہ کے وجود پر دہریوں کے ساتھ اور دہریوں بہت عقل پرست تھے عقلی دلائل میں ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا سیپڑوں ہزار علماء کو انہوں نے شخص دی امام صاحب پہنچے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا کہا آپ کے استاد نہیں آیا کہا مجھے بھیجا ہے نے کہا آپ کے استاد ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا وہ آپ کو اس اہل نہیں سمجھتے اس لئے شاگل کو بھیجا ہے اچھا چاہیں سوال کریں پہلا سوال کیا داریہ نے داریہ کا پہلا سوال کہ اللہ ہے آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہے تو پھر دیکھنا چاہئے امام صاحب نے کہا ہاں اللہ موجود ہے وہ سب کو دیکھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا داریہ نے فوراں سوال کیا کہ ہم نے یہ دلائل نہیں ماننے آپ کو ہمیں واقعات سے دلائل دیجئے ظاہری دلائل چاہیے انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کسی شخص کی روح نکل رہی ہو پر آپ پاس موجود ہوں کہا ہاں کئی بار ہوا کہا کہ روح جب نکلتی ہے تو جاتی ہوئی دیکھی کبھی آپ نے نہیں روح کو کون دیکھ سکتا ہے امام صاحب نے کہا جب روح کو نہیں دیکھ سکتے تو روح کو بنانے والے کو کیسے دیکھو گے جب روح کو نہیں دیکھ سکتے تو روح کو بنانے والے کو کیسے دیکھو گے لا جواب ہو گیا دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کی جہت کیا ہے کس جہت میں اللہ موجود تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ایک کمرے میں ہیں اور وہاں اندھیرہ ہے تھوڑی دیر کے بعد روشنی ہو جاتی ہے تو روشنی کیکہ رہے دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہیں نیچے ہیں کہا جب روشنی ہوگی تو سارے کمرے میں روشنی ہوگی جب اندھیرہ تھا تو سارے کمرے میں اندھیرہ تھا نے کہا ہاں جب اس روشنی کا یہ حال ہے تو جو نور نالا نور ہے اس روشنی کا کیا عالم ہوگا وہ بھی ہر طرف ہے تیسرا سوال یہ کیا اچھا یہ بتاؤ کہ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو پھر ان کو آگ کے عذاب سے کیا تکلیف ہو کہا اچھا اس کے لئے مجھے ایک کام کرنا پڑے گا ایک فعل کرنا پڑے گا اگر اجازت دے بادشاہ بادشاہ نے کہا جی اجازت ہے امام صاحب نے مٹی کا ایک ڈھیلہ اٹھایا اور زور سے اس ملحد کے سر پر مارا بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی آپ نے تکلیف دی ان کو میں نے کہا اصل میں ان کو سمجھانے کیلئے اتنی تکلیف دینی ضروری تھی کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سے ہی ان کو تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے آگ سے ہی ان کو تکلیف ہو رہی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی معرفت نصیب فرمائے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا